اسلام علیکم اجازلی ساغر آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے آج پھر جو ہے اسی ٹاپک کو لے کر کے وزارت انفرمیشن میں جو ہے وہ بیک ڈیٹس میں اشتیارات اور میڈیا جو ہے وہ جو اشتیارات ہو رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں تو میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک میسج چھوڑنا چاہوں گا کہ جناب آپ نے بے نظیر شہید صاحبہ کی تقریریں لکھنے والے ان کے ان کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کرنے والے پی آئیو جو ہے میرز السلیم بیگ صاحب آپ نے ان کو ڈی جی لگا کر ادھر پی آئیو اسلامباد میں بٹھا دیا ہے پی آئیو بنا کر بٹھا دیا ہے تو آپ آپ اپنی آپ نے اپنی پوں پہ کلھاڑی مار دیئے آپ نے آپ نے جو کام کیا ہے نا یہ کام آپ کو شاید اس کا ریزلٹ ابھی تو نہیں لیکن آپ کو الیکشن میں انشاءاللہ یہ نظر آئے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے آپ کہتے ہو کہ میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو میڈیا کیسے ساتھ دے گا جب آپ میڈیا کو کچھ نہیں دوگے میڈیا حکومت زہری بات ہے نا ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ کچھ پہ کچھ جو ہے وہ اداروں کو تو عربوں کے اتدار میں دیں اور عربوں کے حساب سے دیں اور کچھ اداروں کو جو ہے آپ ایک روپیہ بھی نہ دیں بس کچھ آپ کی پلیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ زہری بات جب آپ لوگ ان کو کریں گے ان کے خلاف اس طرح کے لوگ بٹھائیں گے تو پھر زیاری بات ہے وہ تو اگر کسی کو کچھ نہیں ہوگا نہیں ملے گا تو وہ تو کریں گے نا کہ بھئی یہ کہاں جا رہا ہے تو جناب جب سے آپ نے پی آئیو مرزا سلیم بیگ صاحب کو بٹھایا ہے مرزا سلیم بیگ صاحب نے چاند پیپرز کو جن سے وہ جن کے وہ پیسے لے کر میڈیا کارے ہیں جن سے ان کے شیئرز آ رہے ہیں مرزا سلیم بیگ صاحب سالح صاحب ڈریکٹر جو ان کے ہیں وہ عدیل ستار صاحب انہوں نے بیگ ڈیٹو میں کچھ نیشتیارات کی ہیں اب ریکارڈ چیکھئی جیے یہ ریکارڈ ابھی بھی آپ پی آئیو میں جاؤ تو آپ کو پی آئیو صاحب وہاں ملیں گے کیونکہ وہ ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں وہ ریکارڈ چینج کر رہے ہیں وہ ریکارڈ اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ کل کو اگر ان کے خلاف کوئی کیس کھلتا بھی ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ بچ جائیں لیکن جناب اگر آپ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایمان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی اسلامتی دیا ہے تو آپ وہ ریکارڈ چیک کیجئے گا اگر آپ ایک ایماندار حفیصہ رہے ہیں میڈم مریم ورنگزیب صاحبہ آپ اور جناب سیکٹری انفرمیشن آمان نواز و خیرہ صاحب آپ اگر اپنی طرف سے یہ چیک کر لیجئے کہ بھئی کتنی کرپشن ہوئی ہے کہاں کہاں میڈیا گیا ہے وہ پیپر جو چھپتے ہیں نہیں ان کو میڈیا گیا ہے آپ کہتے ہو کہ میڈیا ہوسز آپ کے اگنسٹ ہیں یہ ساری چیزیں اگنسٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں آپ آیڈی کا حالات چیک کرو آپ پی آیڈی میں جا کے دیکھو وہاں پہ لوگ پھٹنے کے لیے تیار ہیں لوگ پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہیں کس وجہ سے دیتے ہیں لوگ ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دی جاتے اس وجہ سے کہہ جاتے ہیں کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اشتہارات مارکیٹنگ کے وابستہ ہیں وہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں کسی کو ایک سنٹی میٹر تک یہ دے کے راضی نہیں ہے یہ پانچ دو کا بھی دیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہم نے آپ احسان کیا نا پانچ دو دیا تھا پیچھلے ہفتے یہ یہ کیا تھا اور کچھ کو ایسا جا رہا ہے کہ آپ اگر ریکارڈ چیک کرو اگر آپ یہ کرو تو آپ حیران رہ جاؤ کہ یہ لوگ کس طرح کا کر رہے ہیں تو جناب میری پرائیم منسٹر آف پاکستان شید خقا نباسی صاحب وزیر اطلاعات انہوں نے شریعت مریم اورنگ زیب صاحبہ اور تمام جو مسلم لیگ نون کے رہنمائے ان سے میری اپیل ہے کہ خدا کے واسطے آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہے آپ وقت کے جو ہے وہ کریں گے تو ایسی بیوروکریسی جو کہ آپ کے انٹی چال رہی ہے کل کو آپ کیوں فلاپ ہوتے آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کیوں فلاپ ہوتے آپ اسی وجہ سے فلاپ ہوتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے یہ لوگ خود کھا جاتے ہیں اور آپ جو ہے بھگتنا آپ کو پڑتا ہے زلیل آپ ہوتے ہو تنگ آپ کو کرتے ہیں لوگ گالیاں آپ کو دیتے ہیں چوری یہ کرتے ہیں اور الزام آپ پر لگتا ہے میاں صاحب الزام آپ پر اس وجہ سے لگتا ہے کہ چوری یہ ایسے لوگ کر جاتے ہیں میاں صاحب یہاں پر آپ کسی میری سیٹری انفرمیشن سے اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے اپیل ہے کہ آپ ایک دفعہ پی آئی ڈی میں اپنے بندے اپنی طرف سے چھوڑیے اپنی طرف سے ٹھیک ہے نا چھوڑ کے آپ چیک کیجئے یہاں پر سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے پانچ پانچ چار چار پیپر رکھے ہوئے ہیں پی آئی ڈی صاحب پانچ پیپر خود پی آئی ڈی صاحب نے رکھے ہوئے ہیں جن سے وہ منتلی پت نے کتنے پیسے لے رہے ہیں ڈریکٹر صاحب نے کتنے پیپر رکھے ہوئے ہیں بیک ڈیٹوں میں کتنے اشتیارات ہوئے ہیں آپ چیک کیجئے نظرہ کیوں خدا کے واسطے خدا کے واسطے لوگ بھوکے مار رہے ہیں لوگ خود کشیاں کرنے پر تولے ہوئے اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ بنے گا تو اس وقت آپ لوگوں کو ہوش آئے گی اس وقت آپ کوئی نہ کوئی نکالیں گے لیکن اس سے پہلے تو آپ سوچیں یہ قوم سوچتی نہیں ہے یہ قوم سوچتی نہیں ہے ہمارے اشتیارات بند کر دیا انہوں نے اس وجہ سے بند کر دیا کہ ہم نے آواز اٹھائی ہے ٹھیک ہے جب سے ہم نے آواز اٹھائی ہے ہم نے پہلے آواز اٹھائی تھی ادارے کے لیے تو ہمارا ایک پیپر تھا ڈیلی آسرو ہیدر آباد اس کا اشتیار بند ہے آج بھی بند ہے جہاں بھی کہتے ہیں اس کو تو ملے گئے نہیں اب اٹھائی ہے ہمارا تاب فائیو میں پیپر آتا ہے لیکن اشتیارات بند کر دیا انہوں نے میرے پیپر کے اشتیارات اس وجہ سے بند کر دیا ہے کہ میں نے ان کے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے آواز اس وجہ سے اٹھائی ہے مجھے مل رہا تھا آواز اس وجہ سے کہ لوگ بھوکے مار رہے تھے کال کو دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوتا تو کیا ہوتا کہ یہی کہتے ہیں یہ لوگ جو پیپروں میں سرخیاں لگاتے ہیں آپ کے اگنسٹ لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرکشن کے حوالے سے وہ ان کے اندر کا جو بڑاس ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں بھائی جو بھوکہ مرے گا وہ آپ کی طریف تو نہیں لکھے گا وہ تو آپ کے اگنسٹ لکھے گا تو خدا کے واسطے آپ اس کا ایکشن لے لیجیے ان جو یہ جو کرپٹ ہیں ان کو فارق کیجئے ان سے آپ خود تحقیقات کیجئے آپ کہتے ہو کہ ثبوت دو بھائی جو چوری کرتا ہے وہ ثبوت چھوڑتا ہے یہ ثبوت چھوڑیں گے آپ نہ انہوں نے رات و رات فائلیں منگوا کر سارا سارا دن یہ لوگ فائلیں منگوا کر یہ لوگ ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح اس کو اڈجیسٹ کر لیں جناب آپ یہ اس پر غور کیجئے آپ شفقت کیجئے آپ اس کا ثبوت منگوا ہے آپ ریکارڈ منگوا ہے میڈم مریم اور انگزید صاحبہ آپ ان کا ریکارڈ منگوا آکے چیک کیجئے اگر یہ لوگ اگر آپ کو لگے کہ یہ کرپشن جو ہمیں سزا دیں گے ہم سزا کے لئے تیار ہیں لیکن اگر آپ کا ایمان ہے آپ نے مرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ لوگ مجرم ہے تو پھر ان کو کڑی سے کڑی سزا دیجئے گا اور جو ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے بری سلوک کی ہیں ہمارے گیٹ باندھائیں ہمیں پی آئی ڈی میں نہیں گھسنے دیا جاتا ہمیں طرح طرح سے زدو کوب کیا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمیں جو ہے وہ طرح طرح سے ہم پہ دباؤڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پلیز آپ اس کا بھی نوٹس لیجئے کیونکہ ہمیں اگر کچھ ہوگا تو اس کی ذمہ دار پی آئی او مرزا سلیم بیگ سیکرٹری انفرمیشن آمنواز سخیرہ اور منسٹر مریم اور انگزید صاحبہ آپ ہوں گی آپ ہماری جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گی ہمارا اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد